ان کے لبے رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے یہ ہے کہ کچھ لوگ دس دن کی ترابی پڑھنے کے بعد باقی ترابی چھوڑ دیتے ہیں کام پہ جانے کی وجہ سے دس دن یا پانچ دن یا پندرہ دن کی ترابی اور وہی سمجھتے ہیں کہ قرآن مقدس ایک سن لیا اور ان کو آگے ترابی پڑھنے چاہیے یا نہیں چاہیے دیکھیں ترابی کا تعلق دس یا پندرہ دن سے نہیں ہے بلکہ ترابی چاند دکھنے سے چاند دکھنے تک اس کا مسئلہ ہے لہذا چاند دکھنے سے ترابی شروع ہوگی اور چاند دکھنے تک ترابی پڑھی جائے گی اور یہ پورے مہینے میں سنت موقع دا ہے ہاں اس میں ایک مرتبہ قرآن ختم کر لینا کافی ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر قرآن مقدس دس دن میں پورا کر لیا گیا تو آگے کی ترابی معاف ہیں بلکہ اس میں ہونا یہ چاہیے کہ اگر دس یا پندرہ دن میں ایک قرآن پاک سن لیا گیا تو باقی کے دنوں میں اپنی ترابی پڑھیں بلکہ جہاں دس یا پندرہ دن میں قرآن مقدس مکمل ہو بھی جاتا ہے وہاں بھی علم طرح سے ترابی شروع رہتی ہے تو یہ خیال کرنا کہ ایک قرآن مقدس دس دن میں سننے کے بعد پھر فری ہو جانا یا یہ خیال کرنا کہ ہم ایک قرآن مقدس سن لیں گے پندرہ دن میں اس کے بعد ہم کیونکہ نوکری پیش آدمی ہے تو کام پہ جانا ہوتا ہے اس لئے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ بلکل خیال ہے اگر کوئی غلط خیال ہے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ دس دن کے بعد آگے بیس دن ترابی چھوڑتا ہے بلکہ اس کے عادت بنانے لینے والا ہے ہاں اس کے بعد اگر یہ علم طرح سے مسجد میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا تو یہ اپنے گھر پہ بیس رکات پڑے مگر جو صورتیں اس کو یاد ہوں اس سے یہ بیس رکات ترابی گھر پہ پڑے گا اور بیس رکات اور لگاتار اتنے دن تک جب تک چاند نہ دیکھے لہٰذا یہ سا کوئی ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی قرآن مقدس پورا کر لے اور اس میں دراصل ہوتا بھی یہی کہ کام پہ جانے والے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید پہنچ یا دس دن میں قرآن سن لیں گے مسجد کی چھت پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں ایک بوجھ کی طرح ہے انہی قرآن پاپ کو سنا جاتا ہے کہ ایک بجے تک دو بجے تک بارہ بجے تک یہ اونگتے رہتے ہیں ان کو سمجھ میں بھی کچھ نہیں آتا اور نہ ہی نماز میں دل لگتا بس ایک اپنے اوپر سے احسان کر دینا یا بوجھ ایک ہٹا دینا کہ بارہ ایک بجے تک پانچ دن کی مشکت جھیل لو اور اس کے بعد ہی اس سے جو ہے بری زمہ ہو جاؤ اس سے کہ گویا کہ ان کے اوپر جیسے کوئی چیز ایسی لادی گئی ہے کہ جس سے یہ آزادی پانا چاہتے ہیں اس لیے باقی کے بیس دن نہیں پڑھتے اور پندرہ دن پڑھ کر یہ احسان کر دیتے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی دس یا پندرہ دن پڑھتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کو تیس دن پڑھنی ہے اور دس پندرہ دن پڑھنے کے بعد اگر ہی تیس دن نہیں پڑھے گا تو بھی گناہ گار ہے ہاں یا دس دن کا اگر قرآن پاک سننا چاہے تو سن سکتا ہے اور دس یا پندرہ دن یا اکیس دن جہاں بھی ختم شریف ہوتا ہے اس کے حساب سے تراویہ پڑھی جا سکتے ہیں مگر بعد میں بھی اپنی تراویہ اس کو پڑھنی ہوگی تراویہ کے تعلق پتھر میں حسن رالے پرنوار بنایا